اسلام علیکم نیوز لائیو سٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر نظر ڈالتے ہیں ہیر لائنس پر پاک فوج کا ہیلیکاپٹر بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں گر کر تباہ ہو گیا ہیلیکاپٹر حادثے میں دو پائلٹ سمیت چھ اہلکار شہید ہو گئے مریم اورنزیب نے عمران خان کے خطاب کو بے شرمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا مردان دوسرا چوک کے علاقہ میں نامعلوم مسلح افراد نے مسجد میں نماز کے دوران فائرنگ کر کے حساس ادارے کے سب انسپیکٹر کو قتل کر دیا سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایک ہی نظام کے محافظ ہیں کرکٹ گراؤنڈ میں میچ کے دوران ایک کرکٹر دل کا دورہ پڑھنے کے باعث انتقال کر گیا سیریز کے چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو دلچسپ مقابلے کے بعد تین رن سے شکست دے دی میہ چنو کے نواہی علاقہ اکیس ایٹ آر طولمبہ میں احسن کاؤنٹی لیگ میں لکی سٹار ادنان کی ٹیم نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا آئے آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف امران خان جی سی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ڈاکٹر زیدی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ملک کی فیوچر کے سامنے اپنا پروگرام رکھنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ڈاکٹر اسلان آپ کا بھی کہ آپ نے یہ ارگنائز کی آج ایونٹ تھوڑا آپ ارام سے بیٹھ جائیں تاکہ آپ میری بات سن سکیں میں کیسے کھیلنے جاؤں ہوں بچے میرے ساتھ نہیں کھیل کس کے ساتھ کھیل ہوں کیونکہ آپ آدھی نہیں ہیں ایسی باتیں سننے کے لیے جو آج میں آپ کے سامنے کروں گا پہلے تو میں ٹیکنالوجی کی طرف آ جاؤں جس طرح بھی ڈاکٹر اسلان نے بات کی فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے اور بدقسمتی سے ہم نے جدر انسینٹیوائز کرنا تھا اپنے ملک کو اپنی انڈسٹری کو اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو اپنے یوتھ کو ان کو ٹیکنیکل سکلز دلوانے تھے ٹوٹل ایکسپورٹس اور ہمارے زمانے میں ایک ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں بتیس ارب ڈالر کی بتیس ارب ڈالر ریکارڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی اور جب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ایک سو چالیس ارب ہے سو یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ جو بیس سال اتنے ضائع کیے اس میں اگر ہم جو ہم نے ابھی سٹیپس لیے تھے اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے تو ہمارا پہلا دوسرے سال میں ہماری پینتیس پسنٹ ایکسپورٹ بڑی تیسرے سال میں پینتالیس اور جو آخری سال تھا اس میں پجتر فیصد ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بڑی ہم نے انسینٹیوائز کیا ہم نے سپیشل آئی ٹی زونز شروع کی جس کے اندر ٹیکس انسینٹیوز دیئے میں یہ اس لئے آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہے مجھے لگ رہا ہے اتنا زیادہ آپ کو آئی ٹی کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے فیوٹر آئی ٹی ہے ٹیکنالوجی کی فیوٹر ہے ابھی اس نے ارسلان نے آپ کو کہا کہ ایک چھوٹی سی آئی ٹی کمپنی نے بیس ارہم ڈالر کے اپنی آئی ٹی کی کمپنی بیچی ہے چھوٹی سی کمپنی آئی ٹی کے اندر تیس سال کی کم سے نوجوان ہم اپنی کمپنیز بناتے ہیں اور بلینیز بن جاتے ہیں تو یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے اور ہماری اب پوری کوشش تھی ہماری گورنمنٹ کی اور انشاءاللہ جب بھی آگے آئے گی کہ ہمارا پورا ہی ایمفیسز سٹارٹ اپس کو کیسے ہم نے آئی ٹی سٹارٹ اپس کو انسینٹیوائز کرنا ہے ان کے لیے زیرو ٹیکس ایشن ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے زیرو ٹیکس ایشن ہمارا جو فری لانسز ہیں ان کو ہنڈر پرسنٹ ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس ماف کر دینا ہے تاکہ وہ کام کریں انسینٹیوائز ہوں لیکن میں اب میں کیونکہ بڑی دیر کے بعد گورنمنٹ کالے جائے ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ غور سے میری باتیں سنیں انسان اور جانور میں فرق کیا ہے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے دو بہت بڑے فرق ہیں میں پہلے تو ایک اریسٹوٹل اریسٹوٹل نے دھائی ہزار سال پہلے ایک بات کی یہ گورنڈ کالیج غور سیوری بات سننا دھائی ہزار سال پہلے اس نے بات کی کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آواز بلاند کریں گے یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن دو طبقے نہیں آئیں دو طبقے ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے نمبر ون نمبر ون جو بزدل ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتوار ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا کوفہ کے لوگ ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ثانیہ تھا وہ ہونے دیا اور ہمیشہ پشتائے تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور دوسرے خود غرض اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں کہوں کہ میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا میں تو انجوئے کر رہا ہوں میری زندگی آسان ہے یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی الیٹ کا ہے کہ ہماری الیٹ کیونکہ وہ کامفٹیبل ہے آسان زندگی ہے نوکر ہیں آپ انگلینڈ یورپ وہاں جا کے کام کریں نوکر نہیں نوکر کو یہ شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے یہ آسان زندگی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں یہ جو خوف کا خدا ہے یہ جو بت ہے یہ سب سے خوفناک بوتا ہے اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلان نہیں کرتا تو اسی لئے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ظلم ختم کر دیتے ہیں اب یہاں کیا ہوا ہے پاکستان میں ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانرڈ لو وہ پاکستانی کے ایمبیسڈر اسد اسد مجید زبردست محصر ہمارا واشنگٹن میں اس کو بلاتا ہے اسے میٹنگ کرتا ہے ساتھ مارچ کو اسے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے امران خان کو پرائم منسٹر شپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کون سیکونسز ہوں گے پاکستان کے لئے اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چیری بلوسم کو لے آئیں گے یعنی جس کی سپیشیل سپیشیلٹی ہے بوڈ پولش کرنا تو پھر کہا ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے یہ ہے وہ سائیفر سائیفر جو ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے فورن آفیس کو مجھے آتا ہے میں وہ دیکھتا ہوں اب یہ ذرا گورنمنٹ کالیج آپ ایک ملک کے ما شاء اللہ ان چھوٹے سے طبقے کے اوق جن کو کوالٹی ایڈوکیشن ملتی ہے تو ذرا آپ یہ سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کون سیکونسز ہوں گے اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا وہ تو میرے نیچے ہے کس کو پیغام دے رہا تھا میں ذرا گورنمنٹ کالیج کے سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں کس کو پیغام دے رہا تھا سمجھ گیا ہوں ما شاء اللہ پہلا ٹیسٹ پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ اچھا اس کے بعد سنیں ذرا ساتھ کو ایک منٹ سنیں سنیں ساتھ کو وہ بات میں آئے گا بات میں آئے گا پہلے میں ذرا یہ ڈیل کر لے پہلے ساتھ کو وہ یہ دھمکی دیتا ہے آٹھ کو اچھا وہ دھمکی یہ دیتا ہے کہ نو کانفیڈنس بوشن ٹیبل ہوگا نیشنل اسیمبلی میں اور عمران خان کو ہارنا ہے آپ نے ہارانا ہے اور پھر سے فورن آفس کے اوپر تو پرائیم منیسٹر کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ یہ کس کو کہہ رہا ہے وہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا آپ نے ٹھیک کہا اچھا اس کے بعد لاہور میں چیئر مین تحریک انصاف عمران خان جی سی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کر رہے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخوہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو